السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج ہم بات کریں گے محرم اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اس سلسلے میں ہم پانچ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی بات بہت سارے لوگ محرم کی عظمت محرم کی فضیلت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مہینے میں شہید کیے جانے کی بنیاد پر سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی ساری فضیلت ساری عظمت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بنیاد پر ہے جبکہ یہ بات غلط ہے اللہ رب العالمین نے سورة الطوبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں بات ذکر کیا کہ جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے تب اسے مہینوں کی تعداد بارہ ہے اس میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ یہ چار مہینے حرمت والے جو ہیں محرم رجب زیقادہ اور زلحجہ پتہ یہ چلا کہ محرم کی عظمت اس کے حرمت والے مہینے کی بنیاد پر ہے اور اس کی عظمت اس کی فضیلت اس مہینے کی دس تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بنیاد پر نہیں ہے دوسری بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کی دس تاریخ کو شہید کر دیئے گئے ہمیں غم ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہمیں افسوس ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کیے جانے پر ہمیں افسوس ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ طور پر قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا لیکن افسوس غم اور اسی طریقے سے جو ہے ناخوشی کا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے یا یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کیے جانے پر یا ان کی شہادت پر ماتم کریں اس لیے کہ ہماری شریعت ہمارا دین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھی انتقال پر سوگ منانے کی ماتم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے ہاں عورت کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ کسی کے انتقال پر تین دن تک سوگ منہ سکتی ہے اور اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے انتقال پر چار مہینے دس دن تک سوگ منائے گی کسی کے بھی انتقال پر کسی کی بھی شہادت پر شریعت اسلامیہ سوگ منانے یا ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے تیسری بات کسی کا انتقال کر جانا کسی کی وفات کا ہو جانا کسی کا شہید ہو جانا اس کی بنیاد پر ہمیں غم ہو سکتا ہے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے آنکھ سے آنسو بھی نکل سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے سوگ کا دن ماتم کا دن قطعی طور پر نہیں بنا سکتے یہ عقیدے کے خلاف بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا تو صحابہ اکرام نے یہ بات کرنا شروع کر دیا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو لگا ہے وہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی وجہ سے ہے عقیدے کے خلاف صحابہ اکرام نے بات کی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرًا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اس کا کسی کی موت سے کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے سورج اور چاند تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانی ہے سوگ منانے کے لیے ماتم کرنے کے لیے یہ کہنا کہ فلا کا انتقال ہوا یا فلا یہ اس طریقے کی بات ہوئی اتنی عظیم شخصیت کو شہید کر دیا گیا اس کی وجہ سے ہر سال اس دن ماتم کیا جائے گا تو یہ نہائیت ہی غلط بات ہے غم اور تکلیف ہو جائے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس غم کا تکلیف کا اظہار کیا جائے یہ دوسری بات ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکلے یہ انسانی فطرت کا تقاضی ہے لیکن اس کو غم کا دن بنا لینا یا منانا چوتھی بات شہادتیں اور بھی تو ہوئی ہیں صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں اگر ماتم کرنے کی اجازت ہے تو جیسا کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو شہادتیں اور بھی ہوئی خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ان سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ ظالمانہ طور پر ان کے گھر میں بند کر کے شہید کر دیا گیا ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا گیا ان کو شہید کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے سگے اور بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہوا لیکن امت نے کسی بھی دن کو غم کا دن نہیں بنایا نہ منایا نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات پر نہ حضرت عمر نہ حضرت عثمان نہ حضرت علی نہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مشمعین کسی کے بھی انتقال کے دن کو سوگ کا ماتم کا نوحہ کا یا اپنی پیٹ کو پیٹ کو پیٹنے کا دن نہیں بنایا گیا نہ منایا گیا کیونکہ شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے پھر جب اتنی بڑی بڑی شہادتیں اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کے انتقال پر جب امت نے سوگ نہیں منایا تو ان سب کے بعد حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں اور کیسے منایا جا سکتا ہے آخری بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن پر ماتم کرتے ہوئے لوگ اپنی پیٹوں کو پیٹتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں سینہ کو بھی کرتے ہیں اپنے گریبان کو پھارتے ہیں اور بہت سارے لوگ محرم کی دستاریخ کو سبیلیں لگاتے ہیں لوگوں کو پانی پلانے کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی سے محروم کر دیا گیا پیاسہ مار دیا گیا ان کو یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے یہ باتیں کی جاتی ہیں یہ باتیں کی جاتی ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہمیں ہے ان کو قتل کیے جانے کا غم ہمیں ہے لیکن جو تعلیم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے دی تھی کہ محرم کی نو اور دس تاریخ کو روزہ رکھا جائے امت نے اس بڑی تعلیم کو نوازے کے نانا کی تعلیم کو ایک طرف رکھ کر کے محرم کی عین دس تاریخ کو لوگ سبیلے پلانے کا کام کرتے ہیں لوگ سبیلے لگاتے ہیں شربت پلاتے ہیں شیرینیہ تقسیم کی جاتی ہیں کیا نوازہ نانا سے بڑا ہو گیا کیا نوازے کی شخصیت نانا کی شخصیت سے اوچھی ہو گئی کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر ہو گئی یقینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سر کا تاج ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہے ہمیں محبت ہے ہمیں پیار ہے ان سے شہادت کے نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن قطعی طور سے ان کی شہادت ہم سے اس بات کا تقاضہ نہیں کرتی ہے کہ ان کی شہادت کے عین دن سبیلے لگائی جائیں پانی پلایا جائے شربت تقسیم کیا جائے کیوں اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے طریقے پر تھے اور نانا کی تعلیم یہ تھی کہ محرم کی نو اور دس تاریخ کو روزہ رکھا جائے کیونکہ آشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو یہ محرم اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ پانچ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی سمجھنے کی بات ہے ورنہ یہ شیعہ یہ روافظ اور یہ گمراہ اور بدعقیدہ لوگ یہ امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کی خاطر گمراہی پھیلانے کی خاطر اس طریقے کی چیزیں بیان کرتے ہیں شریعت واضح ہے دین واضح ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات واضح ہیں غور کریں سمجھیں اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں کیونکہ اسی میں نجات ہے اسی میں بھلائی ہے اسی میں خیر ہے کامیابی اور ترقی کے سارے راز قرآن و حدیث کی تعلیمات میں موجود ہیں رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو گمراہیوں کے راستوں کو سمجھتے ہوئے حقیقت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ